اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللہ تبارک و تعالی نے بیوی پر شوہر کے اور شوہر پر بیوی کے چند حقوق متعین کیے ہیں ان کی ادائیگی میں ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں نجات اور فلاح کا سبب ہے اللہ تبارک و تعالی نے شوہر پر جو بیوی کے چند حقوق متعین فرمائے ہیں وہ عرض کرتا ہوں چنانچہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ خرچہ دینا رہائش مہیا کرنا اور اچھے طریقے کے ساتھ بیوی کے ساتھ گزارہ کرنا یہ شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں اسی طرح بیوی کو نیک باتوں کی حیاء کی اور پردے کی اس کو تلقین کرتے رہنا یہ بھی اس کی ذمہ داریوں میں شوہر پر شامل ہیں اور اگر بیوی ان کی خلاف فرضی کرے تو اس پر سختی سے منع کرنا بھی شوہر پر بیوی کا حق ہے جب تک شریعت منع نہ کرے شریعت کہتی ہے کہ ہر جائز کام میں بیوی کی دلجوئی کرے یعنی اس کے دل کو خوش کرتا رہے اور جو بھی جائز کام ہیں اس میں بیوی کی دلجوئی کرتا رہے اسی طرح ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرے اگرچہ یہ شریعت نے حق مقرر نہیں کیا مگر اس کے کرنے سے انشاءاللہ عزیز وہ وہ نعمتیں ملیں گی وہ راحتیں ملیں گی کہ انسان کے گمان سے بھی باہر ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بیوی پر شوہر کے جو حقوق مرتب کیے ہیں میرے آقا سعیدی آلہ حضرت امامر سنت فتاور عزوی شریف میں اس کو خلاصتا جو بیان فرماتے ہیں اس کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں چنانچہ فرمائے کہ ازدواجی تعلقات میں بغیر کسی شرط کے اپنی شوہر کی اطاعت کرنا اس کی عزت کی اچھی طرح سے حفاظت کرنا اس کے مال کی حفاظت کرنا اور ہر بات میں شوہر کی خیر خواہی کرنا یہ بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں اسی طرح فرمائے کہ ہر وقت جائز کاموں میں شوہر کے دل کو خوش کرتی رہے بیوی یہ بھی اس کا کام ہے اور اسی طرح شوہر کو اپنا سردار اپنا آقا جانے شوہر کو نام لے کر نہ پکارے کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرے اور خدا توفیق دے تو وجہ ہونے کے باوجود بھی اس کے بارے میں کوئی شکایت نہ کرے اسی طرح یہ بھی شوہر پر اللہ تبارک و تعالی نے بیوی پر یہ حق رکھا ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر آٹھ میں دن سے پہلے والدین کے گھر میں اور ایک سال سے پہلے دیگر محارم کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر نہ جائے اور اگر وہ ناراض ہو تو اس کی بہت خوش آمد کرے اس کی دلجوئی کرے یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائیں یہ معاملات وہ ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ہمیں دنیا میں بھی راحتیں آرام اور سکون ملے گا اور آخرت میں بھی آرام راحت اور سکون ملے گا یقین جانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان امور میں جو ہمارے لئے بہتری اور معاشرے کی اصلاح کے جو پہلو بیان فرمائے ہیں اگر انشاءاللہ العزیز ہم اس پر عمل کریں تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارا پورا کا پورا معاشرہ امن کا معاشرہ ہو جائے صلح کا معاشرہ ہو جائے خوشگوار زندگی ہم گزارنے لگیں اگر ہم خوشدوار ازدواجی زندگی گھرے لو زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان امور پر عمل کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو